بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں ہاور اقبال اور آج کس کلاس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی یوٹیوب کی ویڈیوز کے لیے جو ٹاپ پرینک ٹائٹل ٹیگز اور ڈسکرپشن ہیں وہ کس طرح سے لکھ سکتے ہیں تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن میرے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر بیدہ کام نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکان کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیوز ملتی رہیں تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے گوگل کروم میں ایک ویب سائٹ اوپن کرنی ہے ویڈ آئیکیو ڈاٹ کام اس ویب سائٹ کا لنک میں آپ کو اپنی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا جب یہ ویب سائٹ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی تو آپ نے سمپل یہاں پر ایکسٹینشن والا یہ جو بیٹن ہے اس پر کلک کر دینا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو اس کے بعد نیچے آپ کو یہ نہیں لکھا ہوا نظر آئے گا انسٹال کروم ایکسٹینشن آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کریں گے تو سمپل آپ نے کروم کے ویب سٹور سے اس کے ایکسٹینشن کو اپنے گوگل کروم میں ایڈ کر لینا ہے اب سمپل اسی ویڈ آئیکیو کو پلے سٹور سے بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اس کی اپلیکیشن پلے سٹور پر بھی موجود ہے تو سمپل سب سے پہلے آپ نے اس کو اپنے گوگل کروم میں ایڈ کرنا ہے جب یہ ایکسٹینشن آپ کے کروم میں ایڈ ہو جائے گی تو آپ نے اگین یوٹیوب کو اپنے گوگل کروم میں اوپن کرنا ہے تو جیسے ہی یوٹیوب آپ کے پاس اوپن ہوگا اب آپ نے یہاں پر اپنا اس ٹاپک کو سرچ کرنا ہے جس پہ آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں فار ایکزیمپل آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں کریئیٹ یوٹیوب چینل یوٹیوب کا چینل کیسے بنائیں آپ اس ٹاپک پر ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے سمپل یہاں پر سرچ کرنا ہے کریئیٹ یوٹیوب چینل اور اس کے بعد آپ اینٹر کو پریس کریں گے تو بہت سے جو ٹاپ رینگ ویڈیوز ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی لیکن یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈ آئی کیو جو آپ نے ایکسٹینشن ڈونلوڈ کی تھی اس نے کوئی یہاں پر آپ کی ہیلپ نہیں کی کچھ نے کچھ بھی آپ کو یہاں پر انفارمیشن پروائیڈ نہیں کی تو اس کے لیے سمپل آپ نے سب سے پہلے ویڈ آئی کیو کی ایکسٹینشن میں لاغ ان ہو جانا ہے آپ نے سمپل ایکسٹینشن والے بٹن پر اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ یہاں پر سمپل اپنے گوگل اپنے جی میل سے لاغ ان ہو جائیں گے تو یہاں پر جب آپ لاغ ان ہو جائیں گے تو پھر آپ نے اگین یوٹیوب کے سرچ میں سرچ کرنا ہے کریئیٹ یوٹیوب چینل تو جب آپ سرچ کریں گے تو اب آپ یہ رائٹ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں ویڈ آئی کیو کی ایکسٹینشن آ چکی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو مزید یہاں پر بہت سے ریٹیلز بھی ویڈ آئی کیو کی طرف سے فری آف کاسٹ ملیں گی بیسکلی ایکسٹینشن پیڈ بھی ہے اور فری بھی ہے اگر آپ اس کا پیڈ ورین یوز کرنا چاہے تو آپ اس کا پیڈ ورین بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ ہی ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ نیو یوٹیوبر ہیں تو آپ اس کا فری ورین ہی یوز کریں آپ اس کو بائی نہ کریں تو دیکھیں جی سرچ کرنے کے بعد ہمیں بہت سے انفارمیشن پر مل رہی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کریئیٹ یوٹیوب چینل جو مین کی ویڈ ہے جو ہائیسٹ ویوز کسی چینل کو آئے ہیں اس کی ڈیٹیل آپ کو ملیں گی ایوریج ویوز کتنے آ رہے ہیں اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو ملے گی اس کے علاوہ آپ کو جو کیورڈ والیم سرچ ہے وہ بھی ملے گا اور اس کے علاوہ اس کیورڈ میں کتنا کمبیٹشن ہے وہ بھی آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا اس کے علاوہ مزید آپ کو یہ بھی ملے گا کہ اس ٹاپک پر جو ٹاپ چینلز ہیں جن کی ویڈیوز رینک ہوئی ہیں وہ کون سے ہیں تو اس طرقے سے آپ کو یہاں پر بہت سے انفارمیشنز بھی مل جائیں گے تو آپ نے سیمپل یہاں پر جو اپنا main title tags اور description کو سرچ کرنا ہے جو find کرنا ہے top rank keywords کو ان کا جو پہلا process آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا مزید scroll tone کرنا ہے تو آپ کو مزید یہاں پر دو سے تین جو ہے وہ top جو related words ہیں جن کو لوگ search کرتے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے آپ نے سیمپل ان تینوں words کو copy کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ان تینوں keywords کو اپنے کسی بھی file main کو save کر لینا ہے تو یہ جو تین keywords آپ نے save کیے ہیں آپ نے ان کو اپنے جو main title ہے ان میں ضرور use کرنا ہے کیونکہ یہی تین words بہت زیادہ لوگ search کر رہے ہیں اسی وجہ سے تو اسی وجہ سے اس extension یہ تینوں keywords ہم کو suggestion میں دے دیئے ان keywords کو save کرنے کے بعد جو next step آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلی چار سے پانچ ویڈیوز ہیں آپ نے ان سب کو new tab میں open کرنا ہے جب وہ ویڈیوز آپ کے پاس new tab میں open ہو جائیں گی تو آپ simple جب وہاں سے ان کے tags اور title وغیرہ کو easily find out کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر آپ کو simple ایک ہی ویڈیو کے tags کو copy کر کے بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے copy کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے باقی ویڈیوز کے tags کو بھی copy کر دینا ہے تو simple meaning یہ ایک ویڈیو open کی ہے اس ویڈیو کو open کرنے کے بعد تھوڑا سا ہم نے scroll down کرنا ہے اور یہاں پر نیچے ہم کو option مل جائے گا ویڈیو tags کا اب جس نے بھی یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس نے ان سب tags کو use کیا اور ہم بہت ہی آسانی سے ان سب tags کو دیکھ سکتے ہیں ہم نے simple کیا کرنا ہے ہم نے ان tags کو copy کرنا ہے تو ہم نے اس کو simple اپنے نوٹ پیڈ میں save کر دینا ہے ان کو save کرنے کے بعد ہم نے جو next step کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان میں سے کچھ keywords کو کچھ tags کو ہم نے use کرنا ہے اور کچھ کو ہم نے delete کرنا ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو tags میں اکثر جو youtuber ہوتے ہیں ہم اپنے youtube چینل کا نام بھی لکھ دیتے ہیں تو ہم نے وہاں سے symbol ان کو ہتم کر دینا ہے اسی طریقے سے جو پہلی تین سے چار ویڈیوز ہیں آپ نے ان سب کے tags کو copy کر لینا ہے اور پھر ان میں سے آپ نے کچھ tags کو رکھنا ہے اور کچھ کو ہتم کرنا ہے تو اسی طریقے سے آپ نے ایک مکمل جو ہے اپنے tags کے ایک list تیار کر لینا ہے یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ آپ نے same to same as it is جو tags ہیں ان کو copy کر کے اپنی ویڈیو کے tags میں paste نہیں کر دینا کیونکہ youtube اس چیز کو alone نہیں کرتا اس لئے آپ نے ضرور ان tags میں سے کچھ tags کو ہتم کرنا ہے اور وہاں پر کچھ دوسری ویڈیو سے tags اٹھا کر جو اچھے tags ہیں وہ ایک list مکمل بنا لینا ہے تو یہ دیکھیں جی میں نے یہ tags بھی یہاں پر paste کر لیے ہیں اب میں ان کو بعد میں simple adjust کر لوں گا آپ بھی copy paste کر رہے ہیں اور ان کو اپنی ویڈیو کے حساب سے adjust کر لیں اب جی چلتے ہیں title کی طرف کہ آپ نے اپنی ویڈیو کا topic کیسے لکھنا ہے آپ نے simple جو پہلی تین سے چار ویڈیوز ہیں ان کے topics کو اور سے دیکھنا ہے ان کے topics کو copy paste کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے انہی topics میں سے ایک اچھا سا topic تھوڑی سی changing کے بعد اپنی ویڈیو کے لیے select کر لینا ہے جیسا کہ میں یہاں پر یہ topic choose کر رہا ہوں how to create youtube channel on pc 2021 and earn money اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈ آئی کیو نے جو مجھ کو تین keywords کی suggestion دی تھی میں نے ان کو بھی اس ویڈیو میں use کیا ہے create youtube channel آپ بھی اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں how to create youtube channel تو آپ نے بھی simple اسی طریقے سے اپنا ایک topic جو ہے وہ select کر لینا ہے اور آپ اپنے ایک topic میں دو topics کو بھی دو keywords کو بھی add کر سکتے ہیں جیسا کہ ابھی آپ یہاں پر دیکھیں گے آپ نے یہاں پر یہ ایک topic میرا ہوا اور اس کے بعد جو دوسرا topic میں یہاں پر add کروں گا وہ میں کچھ اس طریقے سے کروں گا کہ یہاں پر میں یہ ایک ڈنڈا ڈالوں گا اور اس کے بعد میں یہاں پر topic لکھ لوں گا youtube channel کیسے بنائے تو یہ جی میرے ایک topic میں دو keywords cover ہو رہے ہیں تو اسی طریقے سے آپ اپنی ویڈیو کے لیے جو topic ہے اس کو select کر سکتے ہیں اس کے بعد جی چلتے ہیں ہم اپنی description کی طرف کہ ہم نے description کیسے لکھنی ہے description کو لکھنے کے لیے جو ہم نے سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ یہ ہے جو ہمارا topic ہے ہم نے simple اپنے اس topic کو description میں سب سے پہلی line میں copy paste کر دینا ہے لیکن اس کے علاوہ ہم اپنے topic کو copy paste کرنے کے بعد ہم نے start میں لکھ دینا ہے learn learn how to کریئے it youtube channel اس سے یہ ہوگا کہ جو ہمارا topic ہے جو ہم نے keyword copy paste کیا ہے وہ ایک مکمل sentence میں convert ہو جائے گا اور وہ یہ پڑھنے والے کو ایک sentence ہی لگے گا اس کے علاوہ مزید آپ اپنی description میں یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے کس topic پہ ویڈیو بنائی ہے اور آپ اس topic میں اور آپ اس ویڈیو میں کیا کیا چیزیں بتائیں گے کیا کیا چیزیں آپ cover کریں گے جیسا کہ میں یہاں پر لکھ رہا ہوں کہ in this video i will show you how to create youtube channel on pc پھر again میں نے یہاں پر وہ ہوئی اپنا keyword جو ہے وہ ڈال دیا تو اسے طرقے سے آپ اپنی description کو لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اگر یہاں پر چاہے تو اپنے کچھ hashtags کو بھی add کر سکتے ہیں آپ اپنے hashtag جہاں وہ maximum 15 لکھ سکتے ہیں لیکن میں یہی recommend کروں گا کہ آپ maximum 3 سے 4 hashtags کسی اپنی ویڈیوز میں use کریں تو جی آپ کچھ اس طرقے سے اپنی description, title اور tags کو لکھ سکتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں پھر کسی next ویڈیو میں تب تا کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا